اسلام علیکم بات تو مجھے کچھ اور کرنی ہے لیکن تھوڑی سی اس بارے میں ابھی بات کروں گا تفصیلی ویلاؤک بعد میں کروں گا اگلی ویڈیو میں خان صاحب کی تصویر جب سے باہر آئی ہے وہاں ان کے چانے والوں میں جشن ہے تو مخالفین میں صفح ماتم ہے غصہ ہے سرسر اس موجودہ نظام کی شکست ہے انتظامیہ کی تو دوڑیں لگی ہوئی ہیں خوف ہے رونا دھونا ہے جو ختم ہونے میں نہیں آرہا کہ یہ کیسے ہوا کیسے تصویر باہر آئی ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی ہم نے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بڑے جمہوری اور آئینی اور قانونی بنتے ہیں کہ دیکھئے جی ہم ساری کاروائی انٹرنیٹ پر لائف دکھائیں گے اس کی باری وہ بالکل چون تک نہیں بولے بڑی سکرین سے چھوٹی سکرین اور چھوٹی سکرین پر بھی ان کی تصویر منیمائز کر دی لیکن کرنے والے نے اپنا کام کر دیا سو عمران خان کی تصویر جو لیک ہوئی ہے اس نے ان کی ڈھولکی بجا دیا ہے اور مسلسل بج رہی ہے اس وقت سے ان کی ڈھولکی سو خیر اس پہ تفصیلی ویلوگ بعد میں کروں گا کچھ اور تشویشناک باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو ایک مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں خان صاحب کی تصویر سامنے آنے سے انتظامیہ کے اس کے نتیجے میں آنے والے رد عمل سے میرا یہ شک اب پکا ہو گیا ہے کہ کمپنی کے پاس چوئیس اور آپشن ختم ہوتے جا رہے ہیں اس وقت مجھے ڈر ہے کہ وہ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا دے کیونکہ جب آپ کو اپنی شکست سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو میں نے پچھلی ویڈیو کی ہے جس میں میں نے اس تھیوری کا اور اس اسطلاح کا استعمال کیا جو میں نے آپ کو بتایا جسے کہتے ہیں کہ جب آپ کو اپنی شکست یقینی نظر آنے لگے تو آپ سب تباہ کر دیتے ہیں توڑ پھوڑ دیتے ہیں یا اس کو ناکارہ کر دیتے ہیں تاکہ جس کے بھی ہاتھ آئے یا جو دوسرا دوسرا دشمن دوسری پارٹی جب یہاں داخل ہو تو ان کے ہتھے کچھ نہ لگے یہ لوگ اونے پونے اپنے جو ہیں پاکستان کے احساسے اس وقت بیچ رہے ہیں اور مزید بیچنے کے چکر میں ہیں اور وہ پیسہ باہر بجوارے ہیں جو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا دبائی لیکس کے آنے سے دو دن پہلے والی ویلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے سارا پیسہ دبائی جاتا ہے وہاں پہ پراپٹی خریدی جاتی ہے اور اس پراپٹی کے خریدنے کے بعد وہاں سے وہ پراپٹی بیچ کے یا وہ پراپٹی شو کر کے دوسرے ممالک کے لئے ویزے یا شہریت اپلائی کی جاتی ہے تو یہ طریقہ کار ہے کیونکہ دبائی ایک فری پورٹ ہے حالی میں ایک اور رپورٹ آئی ہے جو وہاں کے انگلینڈ کے ہوم ہوم سیکرٹری نے دی ہے کہ لندن اس وقت دنیا کا چالیس فیصد کالا دھن اپنے اندر اپنی پراپٹی کے اندر سمو چکا ہے اور یہ سب پراپٹی میں جاتا ہے کالے دھن کو سفید کرنے کا واحد اور محفوظ ترین رستہ پراپٹی خریدنا ہے کیونکہ ہر ملک اور خاص طور سے ایسے ممالک جن کی اپنی ایکانوی نہ ہو جیسے دبائی یا جیسے انگلینڈ تو یہ سرمایہ کاری کے نام پہ انویسمنٹ کے نام پہ باہر سے آنے والی دولت کو اسی طرح بغیر کسی سوال کے اپنے اندر جذب کرتے ہیں کہ چلیں جیسا بھی ہو پیسہ آت ہو رہا ہے اب جو ایک کے بعد ایک سکینڈل سامنے آ رہا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ اس کے ذریعے یہ ساری اساسے بیچ کے پیسہ باہر منتقل کیا جائے اور انہوں نے ایسے قوانین پاس کیے ہیں یا کرنے کی کوشش کی ہے جس کے تحت ایسے ایف سی کے کسی بھی اقدام کو چیلنج نہ کیا جا سکے اور اس کو ایک قانونی چھتری فراہم کی جائے جب یہ سارا کام ہو جائے گا جب اساسے پاکستان کے جو انڈسٹریز ہیں پاکستان میں ریکوڈک سینڈک جو باقی تمام اساسجات ہیں وہ آنے پانے بیچیں اپنے کیک بیکس اپنا کمیشن کھرا کریں اور بعد میں جو آئے گا وہ خود ہی سمالے گا حالی میں ایک انڈیا کی ایک بہت پرانی بیکری ہے ہلدی رام کے نام سے وہ سات ارب ڈالر میں بکی ہے سات ارب ڈالر میں آپ کے جو ریزرورز ہیں فورنڈ ریزرورز اس سے بھی زیادہ اور زیادتی کی بات یہ ہے جو سب سے بڑی دکھ کی بات کہ سینڈک ریکو ڈیک یہ لوگ دو ارب تین ارب میں بیچ کے سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اپنا مال بنا لیا باقی جس کو چاہے آپ دیں یا نہ دیں اس کی اصل مالیت یہ اس پہ بھی میں ویڈیو کر چکا ہوں سینڈک اور خاص طور سے ریکو ڈیک کے کہ اس کی اصل مالیت کھربوں ڈالر میں ہے کھربوں ڈالر میں جو یہ اونے پونے جو سارا اپنا کام کر کے جا چکے ہیں خیر یہ تو ان کی کارستانیوں کی جو ان کے ارادے ہیں اس کا ایک تھوڑا سا آپ کو دینا تھا ایک جھلک دکھانی تھی اب یہاں میں اپنے تمام پاکستانیوں سے کہوں گا کہ چاہے آپ پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں آپ ایک لسپ بنانا شروع کرتے ہیں اس لسپ میں وہ سب نام ہوں گے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا جنہوں نے پاکستان کے آئین اور قانون کو توڑا جنہوں نے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی اپنی سالمیت کو اور ان کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے اور جو پاکستان کی سالمیت کے مخالف کام کر رہے ہیں وقت آنے پر انصاف کے حصول کے لیے ان لسٹوں کو نہ صرف پاکستان میں قانون کے بالا دستداروں اور عدالتوں میں پیش کیا جائے گا اور انصاف کی ترخواست کی جائے گی ہر پاکستانی کی طرف سے ہر محبے وطن پاکستانی کی طرف سے یہ لسٹ ہر پاکستانی کے پاس ہونی چاہیے جس میں آپ کے سیاستدانوں اسٹیبلشمنٹ و بیوروکریٹس کے نام ہی نہیں بلکہ آپ کے لوکل علاقوں میں جن جن لوگوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کیا اگر آپ کو اس کا علم ہے تو اس میں وہ نام ضرور شامل کریں بیرون ملک پاکستانی ان ناموں کو اپنے علاقے کے عرقین اسیمبلی کو بھیجے اور ان کو بتائیں کہ کیسے آپ فکر مند ہیں کہ جو لوگ اس ملک کی شہریت کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں یا آپ کو شک ہے کہ یہ دیں گے وہ کیسے اپنا کالا دھن وہاں لارہے ہیں کس قسم کے جرائم میں ملوث ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ عرقین اسیمبلی اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایسا کوئی شخص ان ممالک میں پناہ نہ لے سکے جو پاکستان میں مطلوب ہے جو پاکستان کو لوٹ کر پیسہ بنا کر قتل اور اغواہ میں براہ راست یا کسی حوالے سے شامل ہیں اور پاکستان کے آئین اور قانون کے توڑنے کے جن میں شامل ہیں بڑی ذمہ داری اوورسیز پاکستانیوں کی ہے تاکہ یہ مجرم قانون کی گریفت سے نہ بچ سکیں اب تک کیلئے اتنا ہی ہے اگلے وی لاگ میں آپ کو کچھ اور اہم خبریں دنیا بھر سے دوں گا جو میرے پرانے تجزیات کے مطابق صحیح ثابت ہو رہی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں اللہ آپ سب کامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات پاکستان کی عوام زندہ بات پاکہ فاج پہندہ بات اللہ حافظ